اسلام علیکم دوستو دنیا ٹی وی کے ناظرین کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں دوستو آپ نے پاکستان کی خوبصورت ترین خواتین اور لڑکیوں کے بارے میں تو خوب سنا ہوگا لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے خاجہ سراؤں میں بھی حسن کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے پاکستان کے خاجہ سراؤں اتنے خوبصورت ترین ہیں کہ ان کے سامنے لڑکیوں کا حسن بھی پھیکا پڑ جائے دوستو ہم آج کی اس ویڈیو میں پاکستان کے پانچ خوبصورت ترین اور حسین و جمیر خاجہ سراؤں کے بارے میں بات کریں گے اس سے قبل کہ ہم آپ کو آج کی اس ٹوپک کے حوالے سے تفصیلات سے آگاہ کریں ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ریڈ بٹن کو کلک کر کے ہمارے سبسکرائبر بن جائیے اور بیل آئیکن کو پریس کرنے سے آپ کو اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز کے نوٹفیکیشنز ملتے رہیں گے دوستو پانچوے نمبر پر جو خاجہ سراؤں ہیں ان کا نام ہے ریمل علی شاہ لوگ ان کو پیار سے چھوٹی ریمل علی بھی کہتے ہیں ان کا تعلق پاکستان میں پنجاب کے شہر فیصلہ بات سے ہے لیکن زیادہ تر وہ لاہور ہی میں رہائش پذیر رہتی ہیں بچپن میں وہ ایک مکمل خاجہ سراؤں تھی لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے ان کی شہرت میں اضافہ ہوا اور ان کے پاس پیسہ آیا تو انہوں نے اپنا آپریشن کروا لیا اور وہ مکمل لڑکی کی طرح زندگی گزارنے لگیں دوستو پہلے ریمل علی شاہ کو کوئی نہیں جانتا تھا لیکن اس کے بعد انہوں نے یوٹیوب کے بڑے بڑے چینل سے رابطہ کیا جو کہ شادیوں کی ویڈیوز بنانے کا کام کرتے تھے اور انہوں نے ان کی ویڈیوز بنا کر یوٹیوب پر اپلوڈ کی تو ریمل علی شاہ راتوں رات شہرت کی بلندیوں کو چھونے لگیں دوستو چوتھے نمبر پر جو خاجہ سراہ ہیں ان کا نام ہے پری پارو ملک جی ہاں یہ ستائیس سالہ پری پارو ملک انتہائی خوبصورت ترین خاجہ سراہ ہیں بچپن میں ان کو خاجہ سراہ ہونے کی وجہ سے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا لیکن سن دو ہزار چودہ میں انہوں نے خاجہ سراہوں کے گروپ میں شمولیت اختیار کر لی اور پھر آہستہ آہستہ مشہور و معروف ہوتی چلی گئیں ان کے مشہور ہونے کی جو سب سے بڑی وجہ تھی ان کی خوبصورتی اور ان کا خوبصورت ترین ٹانس تھا لوگ اس حسین و جمیل خاجہ سراہ کو پری کے نام سے پکارتے ہیں اور وہ اپنے ایک فنکشن کا پچاس ہزار سے ڈیر لاکھ روپیہ معافضہ وصول کرتی ہیں دوستو تیسرے نمبر پر جو خاجہ سراہ ہیں ان کا نام ہے چاہت بلوچ چاہت بلوچ کا اصل نام عمرانہ ہے لیکن لوگ ان کو چاہت بلوچ کے نام سے ہی جانتے ہیں چاہت بلوچ پاکستان کی خوبصورت ترین خاجہ سراہوں میں سے ایک ہیں چاہت بلوچ کے والد ایک مزدور تھے لیکن ٹائ فائٹ بخار کی وجہ سے ان کو معذوری کا سامنا کرنا پڑا اور چاہت بلوچ کے نازو کندوں پر خاندان کی کفالت کا ذمہ آ گیا پھر چاہت بلوچ نے خاجہ سراہوں کے گروپ میں شمولت اختیار کی اور اس کے بعد میلوں اور ٹھیلوں میں ڈانس کرنے لگی اور اپنے خاندان کا پیٹ پالنے لگی چاہت بلوچ کی چار بہنیں اور تین بھائی ہیں جن کی پڑھائی کی ذمہ داری بھی چاہت بلوچ پر ہی ہے وہ کہتی ہیں کہ بچ پر میں غربت کی وجہ سے وہ تعلیم حاصل نہ کر سکیں اگر وہ تعلیم حاصل کر لیتی تو آج وہ کبھی بھی اس فیڈ میں نہ آتی اس وقت اس حسین اور جمیل خاجہ سراہ کے لاکھوں دیوانے ہیں جو ان سے دوستی کرنا چاہتے ہیں چاہت بلوچ پاکستان کے پرکشش ترین اور اچھے خاجہ سراہ ڈانسرز میں سے ایک ہے اور یہ اپنے ایک فنکشن کا معافضہ ایک لاکھ سے تین لاکھ روپیہ وصول کرتی ہیں اس کے علاوہ وہ موڈلنگ بھی کرتی ہیں دوستو پاکستان میں دوسرے نمبر پر جو خاجہ سراہ ہیں ان کا نام ہے ریمل علی ریمل علی کو کون نہیں جانتا یہ نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر کے خوبصورت ترین خاجہ سراہوں میں سے ایک ہیں ریمل علی پاکستان کی ٹاپ موڈل ڈانسر اور اداکارہ ہیں ریمل علی کا تعلق پاکستان کے ایک امیر گھرانے سے تھا انہوں نے پنجاب یونیورسٹی سے گرافک ڈیزائننگ کی باقاعدہ تعلیم حاصل کی ریمل علی کو بچپن ہی سے موڈلنگ اور ڈانس کا شوق تھا اس لئے انہوں نے اپنی پڑھائی کو خیر آباد کہا اور ایک ڈانس اکیڈمی جوائن کی نو سال کی کڑی محنت کے بعد ریمل علی دوہزار سترہ میں مشہور و معروف ہونے لگیں اور دوہزار اٹھارہ میں ریلیز ہونے والی ایک فلم سات دن محبت کے میں ان کو ایک آئٹم سانگ دیا گیا جس میں انہوں نے اداکاری کے جوہر دکھائے خواتینوں حضرات پہلے نمبر پر جو خاجہ سرا ہیں ان کا نام ہے اروہ خان اروہ خان پاکستان کی سب سے پرکشش ترین اور خوبصورت ترین خاجہ سرا ہیں ان کا تعلق پاکستان کے علاقے راولپنڈی کے شہر گجر خان سے ہے یہ علاقہ اسلام آباد اور راولپنڈی کے قریب ہے دوستو اروہ خان ایک لڑکے کی صورت میں پیدا ہوئی تھی لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کا جسم قدرتی طور پر تبدیل ہوتا گیا جب یہ بارہ یا تیرہ سال کی ہوئی تو انہیں احساس ہوا کہ یہ لڑکا نہیں بلکہ ایک خاجہ سرا ہے دوہزار چودہ اور پندرہ کے درمیان انہوں نے خاجہ سراوں کے گروپ کو جوائن کر لیا تب یہ بہت کم عمر تھی اور انہیں کوئی بھی نہیں جانتا تھا مگر دوہزار اٹھارہ اور انیس کے درمیان یہ خوبصورت چہرہ نکھر کر سامنے آیا اور سوشل میڈیا کی زینت بن گیا اور اس وقت ان کی شہرت دن بہ دن بھرتی چلی جا رہی ہے اور ان کے لاکھوں چاہنے والے جو ان کو ایک خوبصورت لڑکی سمجھتے ہیں ان سے دوستی کرنا چاہتے ہیں لیکن اصل میں یہ خاجہ سرا ہے لوگ انہیں گوگل اور یوٹیوب پر پاگلوں کی طرح سرچ کرتے ہیں اور ہزاروں دیوانے ایسے ہیں جو ان کو قیمتی تحائف دینا چاہتے ہیں اور ان کو اپنا بنانا چاہتے ہیں اڑوا خان اتنی خوبصورت ترین خاجہ سرا ہیں کہ ان کے سامنے حسین ترین لڑکیوں کا حسن بھی ماند پڑ جاتا ہے ناظرین یہ تو تھے پاکستان کے پانچ خوبصورت ترین خاجہ سرا جن کے بارے میں آج ہم نے اس ویڈیو میں ذکر کیا ناظرین اکرام اگر آپ کو دنیا ٹی وی کی یہ کاوش پسند آئی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکیشنز آپ کو ہر وقت اور بروقت ملتے رہیں اس وعدے کے ساتھ کہ ہم بہت جلد آپ کے لیے ایک نئی ویڈیو لے کر آئیں گے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ